کہ اشرف جلالی نے خطا کا قول پہلے کیا ہے بریلی تک علماء بولے ہیں اور محدث کبیر تک علماء بولے ہیں اور انڈیا بنگردیش تک علماء بولے ہیں پاکستان کے شیوخ الادیس آئے شیوخ القرآن آئے صدور المدرسین آئے استاذ الاسادزہ آئے عرفان شاہ کے اپنے اسادزہ اور پیر سید حافظ الادیس جلال الدین شاہ صاحب کے پروردہ ان کے تلانزہ اور ان کے سچے مریدین بھی میدان میں آئے اور انہیں اپنے بیانات ریکارڈ کروائے عاصف جلالی بمشکل بچا ہے یہ علماء کی محنت سے بچا ہے ورنہ پیروں سے گدا بات لوگے کہ پیر شریعت نافذ کر رہی ہے جن کو خود وضو کے فرائض کا پتہ نہیں ہے برطانیہ میں دیکھو پاکستان میں میں یہ عرض کرو وہاں ہم کہہ سکتے ہیں بھئی ابھی جلالی زندہ ہے ہاں ابھی مولانا عاصف جلالی زندہ ہے اللہ کے فضل سے بولتا ہے دیکھر علماء حق موجود ہیں وہ علماء میدان میں ہیں وہ وہ میدان میں ابھی کلمہ حق بلند کر رہے ہیں پاکستان کی فکر نہ کریں وہاں اندر وہ تو کام کر رہے ہیں برطانیہ میں جہاں آپ رہتے ہیں آپ اپنی فکر کریں مشایخ کے پاس جایا جائے ان کی منت سماجد کی جائے مہربانی فرمائیں یہ شریعت کا مسئلہ آ گیا ہے اور آپ اس کا حل کروا دیں آپ کو پتہ ہے آپ پروازے ہے آستانہ علی پر شریف کے سجادہ نشین نے کیا کردار ادا کیا کیا ہم یہ بات نہیں کر سکتے سید بھی ہو سجادہ نشین بھی ہو بڑا آستانہ بھی ہو کردار کیا ادا کیا ہے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں جس بندے کو نہ خطا کا پتہ ہے نہ اجتہاد کا پتہ ہے نہ خطے اجتہادی کا پتہ ہے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اس بندے نے وہ آگ لگائی ہے حال سنت میں کہ پاکستان کے وہ علماء بیچارے علماء جو بڑی مشکلات سے گزر کر وہ بریٹش وادیوں میں نہیں رہتے بریٹن وادیوں میں بڑی مشکلات سے گزر کے وہ دین کا عالم بلند کیے ہوئے ہیں ان پر وہ وار کیے ہیں کہ آل سنت کا اتنا نقصان کیا ہے کہ جلتی پر تیل کا کام کیا ہے عرفان شاہ صاحب نے اور انہوں نے پھر اس کے ساتھ مل کے یہ کیا کام کیا کیا طفاق کھڑا کر دیا اور قیمتی علماء کی جانے بمشکل بچی ہے قتل قتل عام ہو جاتا اگر میدان میں شیخ العدیث نہیں آیا کسی شیخ العدیث کو پتہ نہیں تھا پہلی بات یہ ہے کہ جتنے انہوں نے فول کیے ہیں میں آج ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں علماء کی موجودگی میں ہم کوئی عرفان شاہ صاحب سے مرعوب نہیں واللہ العظیم وہ مناظر تھے جب اہل حق کے سٹیج پر تھے تو پھر کیسے کہہ رہے ہیں ہم اسے معدس نہیں مانتے یہ گستاخ صاحبہ ہے اور یہ صاحبہ کو جنگ نہیں کہتا ہے اور جو گستاخی کرتا ہے اہل سنت سے خارج ہے چڑ چڑ کے سر پہ عرفان شاہ صاحب آ رہے ہیں لیکن شاہ صاحب اس وقت اہل سنت کے سٹیج پر تھے آج آپ دوسری طرف آگئے ہیں میں یہ کہتا ہوں ذمہ داری قبول کرتا ہوں کہ ہم نے جتنے نکات لکھے ہیں شاہ صاحب کو ڈاؤٹ ہے تو ہم ان کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں کسی جگہ آ جائیں وہ تعیون کریں کوئی مقام ہم جائیں گے شاہ صاحب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے شاہ صاحب بتائیں گے آپ نے یہ فول کیا ہے آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنوما کی گستاخی نہیں کی اس کو ہلکہ لیا جائے گا آپ نے دیکھا ہمیں کوئی ذاتی اناد مخالفت نہیں شاہ صاحب سے ہمارا بڑا پیار تھا لیکن قربان جائے عبداللہ بن عمر کنہ نکولو فرمارے ہیں کنہ نخیرو تمام صحابہ کا قول نقل فرمارے ہیں یہی تو اجماع صحابہ ہے تم نے ایک عبداللہ بن عمر کی کی گھتنیں بنائی تم نے پنجابی وشکین دن چگہ لائے شاہ جی تو چگہ لائے عبداللہ بن عمر کو نہیں حضور کے سارے صحابہ کی توہین ہوئی ہے یہ بات تو وہ کیسے چکھاتے ہیں یہ بات کیسے چکھاتے ہیں اب توجہ ہے آپ کو میں یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی صحابہ اکرام تو ایک لاکھ ہیں اور اسے نہیں پوچھتے اور خود بتاتے پھر رہے ہیں پوچھتے نہیں لوگ خود بتا رہے ہیں کنہ ہم کہتے تھے ہم یہ ترطیب رکھتے تھے اور بھائی آپ سے پوچھا جس نے بھائی صحابہ اکرام تو ایک لاکھ ہیں اور اسے نہیں پوچھتے اور خود بتاتے پھر رہے ہیں پوچھتے نہیں لوگ اس کا اندازہ نہیں ہے جب اندینن جدو پیڑ پوے کا تھے شاہ جی اسی تو انہوں دسان کے کتنے بھی یہ دس ہوں تھا ہاں اور گستاخی یہ باہر صورت ہے اس سے یوں جان نہیں چھڑائی جا سکے گی بھائی 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 بھائی